سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں لوگ دریاء سے اٹھ کے سیف مقامات پر نہیں جارے ہم دریاء میں چھے کلومیٹر اندر آگئے ہیں ریسکی ورن ون ٹو ٹو کی کشتی ہمارے ساتھ ہے اور اس وقت محمد نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی سے پوچھتے ہیں کہ ابھی تک دریاء کو چھوڑ کے کیوں نہیں گئے سلام علیکم جی بارک السلام سر یہ آپ اب تک یہاں موجود ہیں آپ لوگ یہاں سے سیف مقامات پر کیوں نہیں جا رہے سونا بال بچی ہیں سمانے ایتا سارے کشتیں ہیں سارے سہولتیں تو سانی مہربانی آگئے ہو آگے گورنمنٹ نے کوئی انتظامات آپ کو نہیں بتایا کہ ہم نے کیے یہاں کوئی آپ کو امداد پہنچی ہو کوئی راشن وغیرہ نہیں پہنچی ہو تو یہ کیا کہتی ہے گورنمنٹ کیا کہتی ہے وہ انہوں نہیں پتے جیری انہوں نے مریاں دیا کر رہی نا گورنمنٹ نے بہت سارے ریلیف کیمپ لگائے ہیں وہاں جانوروں کے رکھنے کا بھی نہیں کشی نہیں آئی ہاصل جین ہے کھڑے آئی تھے کھڑے آئے تھے آپ کو لینے کے لیے بھی کوئی نہیں آیا ان کو لینے کے لیے کوئی نہیں آیا یہ سرائکی میں ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں نہ تو لینے کے لیے کوئی آیا ہے ہے نہ امداد پہنچی ہے نہ کوئی راشن پہنچا ہے اور یہ اپنے جانوروں کو اور معلومتہ کو چھوڑ کے کیوں جائیں یہاں اس وقت حد سلاب کا اتنا زیادہ خطرہ ہے کہ آٹھ لاکھ کیوسی کا ریلہ آ رہا ہے تین لاکھ کیوسی کی درائے کابل سے تربیلہ میں آئے گا اور تقریباً بہتر سے چھانوے گھنٹے کے درمیان یہ آٹھ لاکھ کیوسی کا ریلہ لیا سے گزرے گا اس چار لاکھ کیوسی کا ریلہ گزر رہا ہے زلہی انتظامیہ نے رات ریڈ الارٹ جاری کیا ہے اور فوج کے دستے بھی یہاں پہنچ چکے ہیں وہ لوگوں کو مقامات پہ سیف مقامات پہ مومنٹ کروا رہے ہیں جانوروں کے لیے سائلج کا انتظام گورنمنٹ کر رہی ہے لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے پیارے گھر کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے اپنے جانوروں کو وہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ جانور ہم دے کے جائیں گورنمنٹ نے اس کا انتظام نہیں کیا ہوگا اور لوگوں کو لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے گورنمنٹ کے اوپر بھئی وہ ان کے جانوروں کو خوراک دے سکیں گے یا وہ ان کے جانوروں کے رہنے کا کوئی انتظام کر سکیں گے خوراک خوراک کی اس وقت بڑی قلت ہے یہاں لوگ امداد بھیج رہے ہیں لیکن پھر بھی یہاں خوراک کی قلت ہونے کے وجہ سے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اس پریشانی کے عالم میں ان لوگوں کی پریشانی کو رفع کرنے کے لیے انتظامیاں کو چاہیے کہ ان کی نقل مکانی کو یقینی بنائے یہ لوگ اپنے گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے جانوروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے انتظامیاں جب تک ان کو گارنٹی نہیں دیتی کہ ان کے جانور کہاں بندے ہوں گے ان کے بچے کہاں سوئیں گے یہ لوگ خود کہاں سوئیں گے تب تک یہ لوگ اپنا گھر نہیں چھوڑیں گے اور انتظامیاں کے جتنے بھی انتظام آتا ہے یہ لوگ ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ جا کے دیکھ کے آئے ہیں چھوٹے چھوٹے کمروں میں بیس بیس افراد کو رکھنے کا انتظام کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ نہیں جا رہے اور یہاں ہٹ بھائی فلڈ کی وجہ سے ان لوگوں کی جان کو خطرہ ہے